انصاف کہاں ملتا ہے؟ اس پرستگاہ وجود ہی بتاتا ہے کہ انصاف آسانی سے نہیں ملتا ہے عام طور پر اور آج کی دور میں انصاف کا سروت کیول عدالتوں کو مانا جاتا ہے ویدھان کی ورستہوں میں عدالتوں کو ہی یہ حدکار پرابط ہے کہ نیائے اور انیائے کے بیچ ویباجن ریکھا کینچ کر یہ حطائے کرے کہ انصاف کہتا کیا ہے؟ عدالتوں میں داخل کیے جانے والے تتھا لمبت معاملوں کی سنکھیا دیکھتے ہوئے یہاں کہنا سمبو ہیں کہ انصاف چاہنے کی آفشکتہ تیجی سے بڑھتی جاری ہیں دراصل اب آو ہی مانگ کو بڑھاتا ہے بادمی کلیکٹیٹ میں یہ دمپتی صبح سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کرشکائے پتنی سرپر پتی باندھے پتی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر رینگتی رینگتی کبھی ایس پی کاریال ہے کبھی ڈی ایم آفیس کبھی کانفرنس ہال منتری کی بیٹھے کے باہر پہنچ رہے تھے پھر اس نے کسی سے پوچھا صاحب ایس پی اور دوسرے ادھکاری ملیں گے کہا دراصل جس سے پوچھا وہ میڈیا کرمی نکلا اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ کیوں ملنا ہے ادھکاریوں سے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں سمپتی کہاں چاہیے کب ہم مانگی ہم نے اپنے بھائی سے سمپتی لیکن اس کو شک تھا کہ ہم دمپتی حق نہیں مانگ لے اسی لیے اس نے کئی بار پہلے بھی جھگڑا کیا اور اس بار تو پتھر مار مار کے صریف وڑ دیا سر پولیس نے ہفتے سے زیادہ کا وقت خراب کر ڈالا لیکن آروپی کو نہیں پکڑا وہ ہمیں روز دھمکیا رہتا ہے کہ پولیس والے ان کے خاص ہیں وہ ان کا کیا بگاڑیں گے؟ دراصل بار میر کے چھوٹن قسمے کے دمپتی کیا پیڑا ہے پیڑا جس نے بھی سنی وہ دکھی ہو گیا لیکن کانون بھاوناوں پر آدھارک نہیں رہتا ایموشنل پرتبندیت ہیں دراصل جیٹ نے اپنے چھوٹے بھائی کی پتی کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا اب چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بڑے بھائی سے سمپتی اس نے کبھی مانگی ہی نہیں تو میری پتنی کو ملنا سرحالت میں کیوں پہنچا دیا حالانکہ چھوٹن کی تھانا دکاری اوم پرکاش نے دور بھاش پر بار میٹ ٹائمز نیوز نیٹر کو بنایا ہے کہ 15 اپریل کو پیڈیتا کے دھارہ 164 کے تحت بیان درج کرنے کیلئے مجیسٹریٹ نیوکت ہو چکے ہیں اور یہاں پرکڑیا سمپن ہونے کے بعد ہی مہلا کے پرکڑن کی اگریم کارروائی کی جائے گی لیکن لوگ پریشان ہیں ان دونوں پتی پتنی نے کئی بار چھوٹن تھانے کے جانچ ادھکاری سے لگا کر سب ادھکاریوں کو کہہ دیا لیکن ابھی تک کسی بھی طریقے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے سب سے پہلے آپ سنیجیے پیڈیتا کی سمسیا پیڈیتا کی مول پیڑا تین داری کو میرے جیٹ گھر میں اچانک ساڑھ ساتھ بجے آئے کالی کلوچ کی چھوٹ چھوٹ کرنے لگے میں کپرے ساڑی کھیچنے لگے پھارنے لگے میں برو دن کیا پتی پیچ میں آئے مار پیٹ تھاپا کالی کلوچ لاتا ایسا کنڈ منڈیا گھر میں دھکو بار پتی نہ دیو دھکا مکی کریں میں پتی نہ پتی رسات مار پیٹ کی پس ہمارے ساتھ کی منہ سمپتی بیباد رو ہے منہ مارے پوری سمپتی خود رہے ہڑپنی دھمکیاں دے چکا ہے ہم پانچ سالوں سے منٹلی ٹوچر کر رہا ہے اور کیس واپس لینا پولیس میں جانا نہیں منہ پھر سے مار دوں گا اس پر جان سے پان تاری کو کیا ہے مگر کوئی کاروائی نہیں ہو رہا ہے پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے کر رہی ہے کر رہی ہے اب ذرا ماملے پر پرکاش ڈال دیتے ہیں ہوا کی جیٹ ٹل اب ذرا ماملے پر پرکاش ڈالتے ہیں ہوا کی جیٹ ٹلوگ نے اپنے چھوٹے بھائی کی پتنی کو آشروات کی بجائے شرف ہوڑ دیا اس سے رشتوں کی گریوہ بھی تار تار ہو گئی ہوا کی سر پر پتھر سے آئی چھوٹ کی وجہ سے وہ دو سے چار بار بے ہو سو چکی ہیں پتی بوہری دار در جی کئی بار اسے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اسپتہ لے گئے ہیں فریادی بوہری دار اور اس کے بڑے بھائی جو دھارا اور تارہ چند کے بیچ پیترک سمپتی کو لے کر بیواز چل رہا ہے اس کو لے کر تارہ چند نے ٹین اپریل کو بوہری دارس کے گھر میں پرویشکن اس کی پتنی ہوا دیوی کی ساتھ گالی گلوچ کر مار پیٹ کی اور اس کے سر پر پتھر مارا جس سے سر میں غیری چھوٹے آئی اور ٹاکے لگے اس گھٹا کے بعد چھوٹن تھانے میں معاملہ درج کروایا گیا لیکن دس دن بھی جانے کو ہے پولیس کا روائی کے نام پر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے ایسے میں پیڑی تھا اور اس کا پتی بارڈ میر زلہ مکھیالے پر کئی ادھیکاریوں کے سامنے سمبک ہوئے پیڑی تھا کا ماننا ہے کہ پولیس روپی پکس سے ملی ہوئی ہے اور جہاں چھوٹنی مہن لال انہیں فون پر کئی بات صرف یہی کہتے ہیں کہ جلد ہی کاروائی کی جائے گی پانچ تاریخوں جب میں تھانے گیا تھانے میں پولیس آڑے نے کہا کہ ہم نے آپ کی کر لی ہے اور ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں پھر میں نے واپس ان کو فون کیا تو وہ کیول دے رہتے آسواسن کہ آپ کر رہے ہیں بیان ہوں گے بین ہونے کے بعد میں اس کو ہم کریں گے گرفتار کریں گے اور پھر اس کو جیل ہو جائے گی لیکن جان لیوا عملہ ہونے کی باوجود بھی اور چھوٹن کی پولیس نے کوئی کاروائی کی نہیں میرے ساتھ میں میری پتنی کے ساتھ میں جان سے ماننے کی دھمکی اس نے میرے بھائی جو دارا ارک تارچند نے کئی بار ہم کو دیئے اور تین تاریخ کے بعد میں تقریباً تین چار بار پولیس ہم نے سمپر کیا اور سمپر پھون پر بھی خوب بار کی کامل کیا سمپر لیکن وہ کیول آسو سن پر آسو دے رہے کہ اب ہو جائے گا ہو ہی جائے گا آپ چنٹہ کرنے کی جرد نہیں ہے اور اس کی سر پر جو چوٹ آئی ہے یہ چوٹ آنے کے کاران اس پر کئی بار چار بار تو بیوس ہو چکی بارڈ میر کے اسپطال میں بھرتی کیا اس کو تو گوش ہی نہیں آرہا میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے لے گیا آسپٹل آن تھاندر اپاس میں گیا ہو نا میں نے مقدمہ درج کرانے کیسے میں گیا تھا اس کیس کو انڈل کر رہے ہیں چوٹ آئی پلیس تھارے میں موہن لال جی نام کر کے ہیں کیا نام ہے موہن لال جی ممسی جی ہے ممسی جی جی وہ کہا کہ مجیسٹریٹ ہے وہ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں جبکہ چوٹ آئی تاریخ ایک ویاباری پر حملہ ہوا تھا وہ گٹنا آئٹ تاریخ ہوئی تھی اس کا سنوائی دس تاریخ ہو گئی کوٹ پیس بھی کی اس میں تو مجیسٹریٹ اوپس دیتا اور جب ہم نے بات کی تبکہ مجیسٹریٹ اوپس دیت نہیں ہے مطلب اور امیر کے لیے قانون کا بہت دائرہ شمٹ کر رہا گیا ہے ملہ بھی بھید باہت ہو رہا ہے اور میرے ساتھ میں تو یہ جو حملہ ہوا یہ ایک دم واستی کہ کئی بار ہوا ہے اور دھمکیا تو اس نے میرے کو کئی بار دیے جو دہ رام سے میرے پریوار کو پوری طرح خطرہ ہے میں تھانے میں بھی کئی بار کچکا ہوں اور یہاں پر بھی میں اس پیس صاحب سے ہی بات کرنے والا اس سے سندر میں ہی بات کرنے والا ہوں دراصل انصاف نہیں ملنے کا ایک پرموکھ کارن پرباہوشالی ورنگ کا کانون میں ہستکشیم ہے اپنوں کو بچانے اور ویرودیوں کو فسانے کے لیے کانون کی ویاکھیا میں توڑ مرود کے لیے کیے جانے والا انصاف نہیں ملنے کی اسططی میں دہرے اور آفشکتہ اپنی سیما کا انتظار نہیں کرتے دنوں دن جیون کے کسی بھی مدی پر سنوائی نہیں ہونے اور انصاف نہیں ہونے کے جو پرنام سامنے آتے ہیں کہ چوری کرنے والوں کو اب بھیڑ سجا دے رہی ہیں بارمی ٹائمز نیوز نیٹ ورک بارمی ٹائمز